اسلام علیکم نظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو قومی بچت کے پرافٹ ریٹس پھر سے چینج کر دیے گیاں اور تازہ ترین پرافٹ ریٹس یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لسٹ بھی میرے پاس آ چکی ہے ویب سائٹ کے اوپر بھی ہم نے اپلوڈ کر دی ہے اور یہاں پہ جو لیٹسٹ پرافٹ ریٹس ہیں نئے لوگوں کے لیے اس میں اگر انویسٹ کرتے ہیں تو ایک لاکھ روپے پر کتنا منافع ہوگا یہ پرافٹ ریٹس بار بار شیئر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے ایک تو تازہ ترین انفرمیشن جو ہے نئے لوگوں تک پہنچتی رہے نئے انویسٹر بہت زیادہ سوال کرتے ہیں سپیشلی جو پینشنر حضرات ہیں یا اس میں بزرگ حضرات ہیں یا خواتین ہیں وہ لازمی اس پہ سوال کرتی رہتی ہیں کہ ہمیں کون سی ایسی بچہ سکیمہ میں انویسٹ کرنا چاہیے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ تازہ ترین جو پرافٹ ریٹس ہیں نئے پرافٹ ریٹس ہیں وہ شیئر بھی کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے لیے کون سی بچہ سکیم جو ہے وہ سب سے زیادہ سوٹ ایبل ہے باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے پرافٹ ریٹس جاننے کے بعد آپ خود بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سی بچہ سکیم میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے یا وہاں سے پرافٹ مل رہا ہے اچھا پرافٹ ہے تو پرائیوٹ بینکوں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا لیکن آج کا جو بیسک ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جناب جو لیٹسٹ پرافٹ ریٹس ہیں اس حوالے سے میں نے اپنی ویب سائٹ جو ہے اپڈیٹ کر دیا ہے بیک اینڈ بھی اس کا اپڈیٹ کر دیا ہے لیکن کیلکولیٹر اور چارٹ ابھی میں نے کرنا ہے اس پر تھوڑا سا میں کام کروں گا تو برحال لسٹ ہمارے پاس آ چکی ہے تو لسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفرمیشن یہاں پہ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سپیشل سیونگ سٹیفیکیٹ کے پرافٹ ریٹس تھوڑے سے کم کیے گئے ہیں سات ہزار آٹھ سو سے کم کر کے سات ہزار سات سو پچاس روپے پہلی پانچ شمائی کا کیا گیا ہے اور آخری شمائی کا جو آٹھ ہزار تین سو روپے تھا اس کو کم کر کے آٹھ ہزار دو سو پچاس روپے کیا گیا یعنی اس میں اوورال پچاس روپے کی کمی کی گئی ہے اس کے بعد آگے چلیں تو ہمارے پاس جناب آ جاتا ہے جو لمبے عرصے کی یہاں پہ بچہ سکیم ہے قومی بچت میں وہ دیفنس سیونگ سٹیفیکیٹ دیفنس سیونگ سٹیفیکیٹ جو ہے اس میں لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے لانگ ٹرم کا مطلب ہے کہ آپ دس سال تک اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں ایک لاکھ روپے کے اوپر جو منافع ملے گا دو لاکھ ستاوان ازار کا ملے گا لیکن اس میں سے پندرہ پرسنٹ فائلر کا ٹیکس اور نون فائلر کا تھرٹی فائیو پرسنٹ ٹیکس کرتا ہے اور ٹو پائنٹ فائیو پرسنٹ اس کے اوپر زکاة بھی لاغو ہوتی ہے اگر آپ سیزی فیفٹی فارم جمع نہیں کرتے اسی طرح سپیشل سیونگ سیٹفیکیٹ اور اکانٹ کا بھی اگر آپ سیزی فیفٹی فارم جمع نہیں کرتے تو زکاة دو پیشاریہ پانچ فیصد کے ساتھ سے کرتی ہے فائلر کا ٹیکس اور نون فائلر کا ٹیکس بھی کرتا ہے اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ جو ٹیکس ہے یہ صرف پرافٹ کے اوپر کرتا ہے جبکہ زکاة پوری رقم کے اوپر کرتی ہے اس لئے سیزی فیفٹی فارم جمع کر لیا کریں تاکہ اگر زکاة آپ خود دینا چاہیں جتنی بنتی ہے کیلکولیٹ کر کے آپ چالیس ویں حصہ ہوتا ہے اوورال جو سال بار آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے پور ہوتی ہیں تو اس میں مختلف ہے یعنی گولڈ کے اوپر ہے کیش کے اوپر ہے پراپٹی اگر آپ کے پاس ہے جو کہ آپ بزنس پرپس کے لیے رکھتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر زکاة ہوتی ہے تو وہ آپ خود کیلکولیٹ کر کے دے سکتے ہیں تو یہاں ہم صرف پیسوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی اسی طرح چالیس ویں حصہ ہی دیا جاتا ہے اچھا آگے چلیں تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ریگولر انکم سرٹفیکیٹ ریگولر انکم سرٹفیکیٹ ہے جناب یہ پانچ سال کے لیے آپ کی انویسمنٹ ہوتی ہے آج جس پرافٹ کے اوپر انویسٹ کریں گے اگلے پانچ سال تک یہی پرافٹ چلتا رہے گا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو اس پہ آپ کا کوئی چینج نہیں ہوگا تو اس وقت بارہ سو بیس روپے ایک لاکھ روپے کے اوپر ہے لیکن اس کے اوپر بھی پندرہ پرسینٹ فائلر کا نون فائلر کا پینتیس پرسینٹ ہے کچھ دیر بعد میں ایک چارٹ تیار کر کے جو کہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آلریڈی ہے بھی صحیح اس چارٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو چارٹ جو ہے اس میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح سے پرافٹ ریٹ جو ہے ٹیکس ڈیڈیکشن کے بعد شو کر سکوں یہ ابھی پرانا چارٹ پڑا ہے تو نئے چارٹ میں میں پھر سے جو چینجنگ کرنے کے بعد جو اگزیکٹ فائلر نون فائلر کا پرافٹ ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ جیسے ریگولر کی ہم بات کر رہے ہیں تو بارہ سو بیس ہے تو اس کا دس سو سینتیس روپے فائلر کے لیے اور نون فائلر کے لیے سال سو تریانوے روپے پرافٹ بنتا ہے اچھا اس میں ویسے تو کوئی لیمنٹ نہیں ہوتی انویسمنٹ کی لیکن اگر آپ اس میں انویسٹ کر لیتے ہیں تو چار سال تک اس کے اوپر مائنر سی فیس ہوتی ہے یعنی پہلے سال تھوڑی سی زیادہ ہے پھر دوسرے سال میں کم پھر تیسرے سال میں اور کم چوتھے سال میں سب سے کم ہو جاتی ہے اور پھر پانچویں سال میں اگر آپ پیسے نکالتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی فیس نہیں کٹتی تو اس حوالے سے تمام انفرمیشن آلریڈی میں شیئر کر چکا ہوں ریگولر انکم سرٹفیکیٹ کے حوالے سے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ سکیم جو ہے یہ مہانہ پرافٹ دینے والی بچہ سکیم ہے تو اس میں جو لوگ مہانہ منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں ایک لاکھ روپے کے اوپر بارہ سو بیس روپے اور باقی جو میں نے آپ کو ٹیکس کارٹ کے بتا دیا ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو زکاة اس کے اوپر لاغو نہیں ہوتی صرف ٹیکس کی کٹو ہوتی ہوتی ہے اس کے بعد اگر آگے چلیں تو بہبود سیونگ سٹفیکیٹ ہے بہبود سیونگ سٹفیکیٹ کی حوالے سے بہت سارے سوالات آ رہے تھے کہ کہیں اس کا پرافٹ اور نہ کم ہو گیا ہو تو بہبود سیونگ سٹفیکیٹ پینشنر بینیفیٹ اکانٹ اور شہدہ فیملی ویلفیر اکانٹ کے بارے میں یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ ان کے پرافٹ ریٹس ابھی کم نہیں کیے گئے جو پچھلا پرافٹ کم ہوئے تھے اس میں بھی کم نہیں کیے گئے اور اس بار بھی کم نہیں کیے گئے اور جو نیکسٹ اس میں تبدیلی آئے گی اس میں انہی کا نمبر ہوگا یہ میں پھر سے آپ کو بتاتا چلوں پچھلی بار بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ بچہ سکیموں کے اوپر پرافٹ ریٹ چینج ہوئے تھے ساتھ اگست کو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں باقی بچہ سکیموں کے اوپر بھی چینج ہوں گے تو اب جو رہ گئی ہیں ابھی جیسے بہبود ہے ریگولر ہے ان کے اوپر بھی مزید آپ کو کام ہوتے نظر آئیں گے اور شارٹ ٹم کے اوپر بھی آگے جا کے مزید کام ہوں گے اور سیونگ اکانٹ کے اوپر بھی مزید کام ہوں گے آگے چلیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے شارٹ ٹم سیونگ سیٹفیکیٹ شارٹ ٹم سیونگ سیٹفیکیٹ اس کی جو ایک سال والی بچہ سکیمیں اس پر مزید پرافٹ کام کر دی گئے پہلے کام ہوئے پہلے دقیب انہوں نے بیس فیصد کے راؤنڈ آباؤٹ چل رہے تھے اس سے کام کر کے انہوں نے انیس فیصد کیے اب انیس فیصد سے بھی کام کر کے اب سترہ اشاریہ پانچ چھے کر دیا گیا یعنی سترہ اشاریہ چھپن کہہ سکتے ہیں سالانہ پرافٹ اور سترہ ہزار پانچ ساٹھ روپے اگر پیسوں میں بات کریں تو یہ ایک لاکھ روپے کے اوپر آپ پرافٹ ہے تو ویسے اس کا تین مہینے والی بچہ سکیم کے اوپر اگر آپ ایک لاکھ روپے تین مہینے تک رکھتے ہیں تو سنتالیس سو پچاس روپے اور چھے مہینے تک اگر رکھتے ہیں تو نو ہزار چار سو ساٹھ روپے اور ان کے اوپر پھر مزید جو ٹیکس ہے اس کی بھی کٹ ہوتی ہوتی ہے جیسے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں تو یہ شارٹ ٹم سیونگ سٹفیکیٹ کے جو میں نے پچھلی بار چینج کی ہیں ویسے اتنی جلدی پرافٹ چینج ہو رہے ہیں کہ میں اپنی ویب سائٹ بھی اپ ڈیٹ نہیں کر پا رہا مکمل طور پر تو یہ بہت زیادہ جلدی جلدی جو ہے یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو برحال آج اس کو بھی اپ ڈیٹ کر دیں گے شام تک یا کل میں آپ کے ساتھ یہ چارٹ بھی شیئر کر دوں گے اس چینجل کی اوپر اچھا اس میں یہاں پہ یہ تینوں سکیموں کے بارے میں آپ کو بتا دیا اس کے اوپر بھی پندرہ پرسنٹ فائلر کا ہے پینتیس فیصد نون فائلر کا ٹیکس ہے زکاة اس کے اوپر لاغو نہیں ہوتی شارٹ ٹم سیونگ سٹفیکیٹ کی بات کی جائے تو یہ تین مہینے چھ مہینے اور ایک سال یہ تین کیٹگریز اس کی اویلیبل ہیں اس سے زیادہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ سے پرچیز کرنے پڑیں گے اس کے بعد آگے چلیں تو آجاتا ہے سیونگ اکانٹ اس کے اوپر کوئی چینجنگ نہیں کی گئی اس بار یہ بچ گیا ہے انیس فیصد اس کا پرافٹ ہے یہ پہلے پچھلی بار سات اگست کو کم ہوئے تھے اب مزید اس میں کم ہی نہیں کی گئی اس کا ٹیکس جو ہے یہ بھی ایک لاکھ روپے کے اوپر منافع دیکھیں تو انیس ہزار ہے اور ٹیکس پندرہ فیصد فائلر کا نون فائلر کے پینتیس پرسینٹ ہے اور زکاہ ٹو پانٹ فائیو پرسینٹ یکم رمضان کو اس اکانٹ سے ڈیڈکٹ ہوتی ہے باقی جو ٹرمز ڈیپوزٹس ہیں ان کی مچھوٹی کے اوپر زکاہت کرتی ہے اور یہ جیسے کرنٹ اکانٹ ہوتا ہے کرنٹ سیمنگ اکانٹ کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ کی زکاہت فوری طور پر یکم رمضان کو اگر قابل زکاہت ہے جیسے قابل ٹیکس ہوتا ہے تو یہ قابل زکاہت اگر ہوگا اس بار ایک لاکھ پینتیس ہزار کی حد رکھی گئی تھی تو ایک لاکھ پینتیس ہزار سے اوپر اگر رقم ہے تو اس کے اوپر چالیس وائیسہ زکاہت کاٹ لی جاتی ہے اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ سیزی فیفٹی فارم جمع کروا دیں تو آپ کی زکاہت کی ڈیڈیکشن قومی بچند نہیں کرے گا آپ خود زکاہت پی کر سکتے ہیں اور میرا خیال ہے زکاہت خود پی کرنی چاہیے اپنے عزیز و اقارب جیسے کہتے ہیں کہ اول خیش بات درویش تو پہلے آپ نے عزیز و اقارب کو یاد رکھیں جو غریب آپ کے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں پھر اس کے بعد آپ کے محلے دار آ جاتے ہیں پھر اس طرح سے آگے جو ایک مسارف ہوتے ہیں زکاہت کے ان کے اوپر آپ زکاہت اپنی سرف کر سکتے ہیں خرچ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آگے چلیں تو آ جاتا ہے سروائے اسلامیک ٹرم اکونٹ اس کے پرافٹ ریٹ کم کر دیے گئے ہیں اور اس میں ایک لاکھ روپے کے اوپر جو پرافٹ یہاں پہ اب آپ کو ملے گا سترہ ہزار پوائنٹ سو اسی روپے ویسے اسلامیک ونڈوز فیلال بند ہیں تو لیکن یہ جو پرافٹ ریٹس ہیں کمی کی گئی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ آپ ڈیٹ اس کو رکھنا ضروری ہے اچھا سترہ ہزار پانچ سو اسی اس کا پرافٹ ایک سال والی بچہ سکیم پہ ہو گیا تین سال والی جو بچہ سکیم ہے اس کا چھے مہینے بعد منافع ہے تو یہ سات ہزار پانچ سو روپے اس کے اوپر پرافٹ ہو چکا ہے اس کے بعد پانچ سال والی جو بچہ سکیم ہے اس کا منافع اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بارہ سو روپے ایک لاکھ روپے کے اوپر ہے پھر اس کے اوپر مزید ٹیکس بھی ہے پندرہ پرسنٹ فائلر کا نون فائلر کا پینتیس پرسنٹ ہے اور زکاة بھی ان کے اوپر لاغو ہوتی ہے لیکن اگر آپ سیزی فیفٹی فارم جمع کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر زکاة لاغو نہیں ہوتی سروہ اسلامیک سیمینگ اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں سیسا کو تو سیسا کی جو پرافٹ ہے وہ انیس پرسنٹ ہے کم کیا گیا تھا پچھلی بار سات اگس کو لیکن اس بار اس میں کمی نہیں کی گئی اور انیس فیصد اس کو برقرار رکھا گیا ہے اور اس کے اوپر بھی اگر آپ ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو یہ انیس ہزار منافع ہے لیکن پندرہ پرسنٹ ٹیکس فائلر کا کٹے گا نون فائلر کا پینتیس پرسنٹ کٹے گا اور زکاة یکم رمضان کو ٹو پینٹ فائیو پرسنٹ کے حساب سے کٹ جاتی ہے اگر آپ کی رقم ایک لاکھ پینتیس ہزار سے زیادہ جو اس بار شرعہ تھی اگلے سال ہو سکتا ہے تھوڑی سی پلاس تو یہ جو شرعہ رکھی جاتی ہے یہ تقریباً باون تولے چاندی کے حساب سے یہ شرعہ رکھی جاتی ہے یا کچھ اور اس کا اسٹیمیٹ ہوتا ہوگا جو علماء کرام ہر سال تیہ کرتے ہیں اس حساب سے پھر بینک بھی جو نساب بنتا ہے اس حساب سے پھر زکاة کی ایک حد رکھ دیتے ہیں بھئی اتنی رقم سے اوپر اگر آپ کے اکانڈ میں ہے تو اس میں سے ڈیڈیکشن ہوگی لیکن یہاں پہ ایک چیز کلیر کرتا جاؤں جو بینکوں میں ہم اکانڈ استعمال کرتے ہیں پیسے رکھنے کے لیے وہ کرنٹ اکانڈ ہوتے ہیں کرنٹ اکانڈ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس یا زکاة نہیں ہوتی ہاں اس میں یہ ہے کہ ویدھولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے آپ کی ٹرانزیکشنز وغیرہ کا تو وہ ایک الگ سین ہے لیکن جو زکاة کٹتی ہے وہ صرف آپ کی سیونگ اکانڈ کے اوپر جو ہے کٹتی ہے تو اب یہاں پہ سروہ کا بھی آپ کو بتا دیا بیبود پینشنر ساری بچہ سکیموں کا بتا دیا اور یہاں پہ یہ ڈیٹیل سے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نئے لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جو ایک لاکھ روپیز یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر زیادہ رقم ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائے کر کے آپ اگزیکٹ پرافٹ نکال سکتے ہیں باقی یہاں پہ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہ والا چارڈ جو انشاءاللہ میں اس کو اپ ڈیٹ کر کے نئے پرافٹ ریٹس کے مطابق یہ پچھلے ہفتے میں نے اس کو چینگ کیا تھا تو اب نئے پھر سے پرافٹ ریٹس آ گیا ہیں تو اب اس کو مزید چینگ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ آج شام کو یا کل صبح پھر ایک نئے ویڈیو ڈیٹیل سے شیئر کر دوں گا باقی آپ اس ویڈیو کو وزٹ کرتے رہیں ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو سائٹ سے ان ٹائم اچھی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں باقی اس سے بھی اگر آپ جلدی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ویڈیو سائٹ سے تو پھر آپ کو ہمارا ویڈیو سائٹ گروپ جائن کرنا پڑے گا میں ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں آپ اگر جائن کرنا چاہتے ہیں تو اس گروپ کو جائن کر سکتے ہیں اچھی انفرمیشن ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں تو اگر آپ جائن کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے میں اس میں اپنے فیدے کی کوئی چیز شیئر نہیں کرتا صرف لوگوں کے اپنے سوالات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں اچھے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو رپلائے بھی کر دیتے ہیں جن کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے تو گروپ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچین کر لیتے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے اور اگر نیکی یہ ایک نیکی ہوتی ہے صدقہ جاریہ ہوتا ہے کسی کو اگر آپ help کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اس کا عجر دے جو اس گروپ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا اچھی انفرمیشن ان ٹائم انفرمیشن شیئر کرتے ہیں میں ان سب لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے جو ہمارا مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو ہماری بہنیں ہیں بزرگ ہیں اس حوالے سے جو قومی بچت نہ جا کے یہاں سے ایک اچھی انفرمیشن حاصل کر لیں تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ خرچہ کر کے جائیں یہاں پہ چینل کے اوپر یا ہمارے ویڈیوز کے لنک بھی اس میں شیئر نہیں کرتا کبھی جب لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر میں شیئر کرتا ہوں اپنے ویوز کے لیے یا اپنے فیدے کے لیے میں میرے پاس پرموشنل لنک بھی آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یار گروپ میں لگا دیں اتنے پیسے لے لیں میں اس حوالے سے جب میں نے گروپ سٹارٹ کیا تھا تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اس سے میں نے کسی قسم کا کوئی فیدہ نہیں لینا ہاں لوگ اس سے جتنا فیدہ اٹھا سکیں اور جو قومی بچت کے علاوہ وہاں پہ سیاسی ڈسکیشن کرتے ہیں یا مذہبی کرتے ہیں تو میں ان کو بغیر نوٹفکیشن کے گروپ سے جو بلاگ کر دیتا ہوں یہ میری ایک پالیسی ہے اس گروپ کی تو آپ اگر قومی بچت کے حوالے سے پرائیویٹ بینکوں کے حوالے سے یعنی سیونگ اکانٹس کے حوالے سے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں سیونگ سکیموں کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں اور بھی کافی سارے سیونگ کے ریلیٹڈ ہیں جیسے انشورنس وغیرہ ہمارے پینشنر حضرات ہیں تو یہ ایک ہمارا ریلیٹڈ ٹاپک ہے بزرگ حضرات ہیں ہمارے پینشنر حضرات ہیں اس میں ہماری بینیں ہیں وہ سب لوگ اس گروپ کو جائن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ دوسرے کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اس پہ کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی انفرمیشن میں اضافہ ہوتا ہے تو کوشش کریں اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو ویٹس اپ میں میں جب ایز ایڈمن وہاں پہ ایڈ ہوں تو وہاں سے آپ مجھے پرائیویٹ میسج بھی کر سکتے ہیں کسی سے نمبر لینے کی یا یہاں پہ کمنٹ کر کے نمبر مانگنے کی ضرورت نہیں آپ گروپ جائن کریں ایڈمن کا نمبر وہاں پہ آٹومیٹک آتا ہے تو آپ اس سے مجھے پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی آپ لوگوں کے لیے یہ نہیں رکاوٹ نہیں ہے لیکن وہ میرا بزنس نمبر ہے جو ویٹس اپ کا ہے تو کرنڈلی آپ کوشش کیا کریں صرف ویس میسج چھوڑ دیا کریں اور جیسے مجھے پھر ٹائم ملتا ہے میں ریپلائے کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا شکریہ اپنے ویڈیو کو دیکھا لائک بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ